اقل آپ کو صرف ان چیزوں کا شعور دیتی ہے جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں لیکن جو کام کی چیزیں ہیں نہ انہیں آپ سن سکتے ہیں، نہ آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں نہ آپ انہیں چھو سکتے ہیں تو کوئی دوسری چیز چاہیے جو ان چیزوں کا علم دے اب علم کیا ہے؟ علم تو ہے جاننے کا نام اور علم کو ہم اگر یہ سمجھ دیا ہے کہ کتابوں کا امبار ہے تو قرآن کے لفظوں میں گدوں پہ لگی ہوئی ہے اور اگر وہ علم عشق ہو کے کیفیت ہو کے احساس بن کے شعور بن کے آدمی کے اندر اتر گیا تو وہ عشق ہے وہ عرفان ہے اور کوئی عقل اور کوئی علم جو عرفان کے لیے راستہ نہ بنے وہ بکار ہے اس لیے صوفیہ کے ہاں عقل بھی کم تر اور علم اکثر پیچھے رہ جاتا ہے کس طرح کہ انسان کا احساس علم کی اس سطح پہ پہنچتا ہے جسے آپ ادراک کہتے ہیں جسے آپ وجدان کہتے ہیں تو جب علم وجدان کی سطح پہ پہنچ جائے تو وہ عشق کی بطولت میں اثر ہوتا ہے خالی علم صرف دلیل اور استدلال کا نہیں ہوتا اصل علم وہ ہے جس میں آپ کا احساس اور ایک تجربے کا احترام شامل ہے